اسلام علیکم ویلکم ڈو کوکنگ ویڈ سو بیا کیسے ہیں آپ سب امید کرتی ہوں آپ سب ٹھیک ہوں گے تو آج میں ایک اور بہت ہی مزے کی اور ایزی ریسپی کے ساتھ آئی ہوں تو آج میں بنانے جا رہی ہوں لہوری چرگا بہت ہی ایزی ریسپی ہے آپ سے ضرور رہ کیجئے گا تو چلے ہم لہوری چرگا بنانا سٹارٹ کرتے ہیں لہوری چرگا بنانے کے لیے میں نے یہاں پہ ایک پوری چکن لیا اسے میں نے اچھے سے ساف کر لیا اور اب میں اس پہ کٹ لگاؤں گی میں اس پہ ڈیپ لی کٹ لگا رہی ہوں میں اس پہ اچھے سے اس لیے کٹ لگا رہی ہوں تاکہ ہم جو مسالہ لگائیں گے وہ اچھے سے اس کے اندر تک لگ جائے اور یہ مزے کا اور سپائسی سا بنیں تو میں اس کی سائیڈ چینج کر لیے اس پہ بھی میں اب اچھے سے ڈیپ لی سے کٹ لگا لوں گی تو میں نے اس پہ اچھے سے کٹ لگا لیے تو چکن ہماری ریڈی ہے اب ہم مسالہ ریڈی کر لیں گے سب سے پہلے میں باول میں ٹو ٹیبل سپون دہی لے رہی ہوں اور ہاف لیمن ہے میرے پاس اس کا جوس اٹ کر رہی ہوں اس میں اور اب میں ٹو ٹیبل سپون وینیگر اٹ کر رہی ہوں اور ون ٹی سپون میں نمک اٹ کر رہی ہوں ون ٹو ٹی سپون ہلدی اٹ کر رہی ہوں ہاف ٹی سپون گرم مسالہ اٹ کر رہی ہوں ہاف ٹی سپون پی سیوی لال میرچ اٹ کر رہی ہوں ون ٹو ٹی سپون کالی میرچ اٹ کر رہی ہوں ہاف ٹی سپون دھنیا پوٹر اٹ کر رہی ہوں اور یہاں میرے پاس ون ٹیبل سپون لسن کا پیسٹ ہے وہ اٹ کر رہی ہوں ون ٹیبل سپون ادھرک کا پیسٹ ہے وہ اٹ کر رہی ہوں اور تین سبز میرچ میں نے لیتھی نے چاپ کر لیا ہے وہ اس میں اٹ کر رہی ہوں اور ون ٹیبل سپون میں اس میں چرگہ مسالہ اٹ کر رہی ہوں سپائسیز آپ اپنے ٹیسٹ کے مطابق بھی اٹ کر سکتے ہیں اور بلکل تھوڑا سا ریڈ فوڈ کلر ہے میرے پاس وویس میٹ کر رہی ہوں اس سے کلر بہت اچھا آتا ہے اب میں اسے اچھے سے مکس کر لوں گی تو میں نے اسے اچھے سے مکس کر لی ہے اب یہ مسالہ ریڈی ہے تو جو مسالہ ہم نے ریڈی کیا وہ میں اچھے سے چکن پر لگا لوں گی اور میں ہاتھ سے لگا رہی ہوں ہاتھ میں نے اچھے سے واش کیے ہوئے ہیں ہاتھ سے لگانے سے جو مسالہ ہے وہ اچھے سے کٹ کے اندر چلا جاتا ہے اور بہت اچھا بنتا ہے اور یہ بہت مزے کا بنتا ہے آپ اسے ضرور ٹرائے کیجئے گا تو میں نے اس کی سائیڈ پر اچھے سے لگا لیا اب اس کی سائیڈ چینج کروں گی تو میں مسالہ اس پر اچھے سے لگا رہی ہوں تو میں نے دوسری سائیڈ پر بھی اچھے سے مسالہ لگا دیئے چکن کو میں اب اس چکن کو کور کر کے سیکس آر کے لیے میرینیٹ کر دوں گی آپ چاہیں تو اسے ون نائٹ کے لیے بھی کر سکتے ہیں میرینیٹ تو چکن کو رکھے ہوئے سیکس آرز ہو گئے ہیں تو میں کور ہٹاؤں گی تو اب میں چکن کی لیگز جو ہے وہ باندھوں گی تاکہ چکن جو ہے وہ سٹیم ہوتے ہوئے کہیں بھاگنا جائے مزاق کر رہی ہیں تو میں نے اس کی دونوں ٹانگیں باندھی ہیں تو میں اسے سٹیم جو ہے وہ مٹی کے برتن میں کروں گی اس کی خشبو بہت اچھی آتی ہے آپ چاہیں تو سٹیمر میں یا کسی بھی پتیلے میں بھی کر سکتے ہیں تو میں نے یہاں پہ لیا ہے ہنڈیا کا سٹینڈ اس کے اوپر میں نے فائل لگا لیا ہے اور اسے اس طرح کور کر لیا ہے اور سب سے پہلے میں میں یہاں پہ لوں گی اس میں ایک کپ پانی کا اور اس میں یہ سٹینڈ رکھ رہی ہوں اور فلیم میں آن کر رہی ہوں تو یہ چکن جو ہے میں یہ سٹینڈ پہ رکھ دوں گی تو چکن کو میں نے اچھا سی افجیسٹ کر دیا اب میں اس کے اوپر یہ کور رکھوں گی تو برطن ہمارا گرم ہو گیا ہے تو میں فلیم کو میڈیم ٹو لو کر رہی ہوں اور تھرٹی منٹ کے لیے اسے ہم سٹینڈ کریں گے تو چکن کو رکھے ہوئے تھرٹی منٹ ہو گئے ہیں تو میں کور ہٹا رہی ہوں بہت ہی مزے کی خشبو آ رہی ہے تو اب اس چکن کو میں نکال لوں گی تو میں نے چکن کو پلیٹ میں نکال لیا ہے اب میں اس کے تھنڈا ہونے کا ویٹ کروں گی چکن کو فرائی کرنے کے لیے یہاں میں نے آئل لیا اور آئل کو میں گرم کروں گی فلیم میں آن کر رہی ہوں تو آئل گرم ہو گیا اب ہم چکن کو آئل میں رکھیں گے اور چکن کو پانچ منٹ میں ایک سائٹ سے فرائی کروں گی اور پانچ منٹ دوسری سائٹ سے چکن کو میں میڈیم فلیم پر فرائی کر رہی ہوں تو چکن کو فرائی ہوتے ہوئے تو میں نے چکن کو ڈیش آؤٹ کر لیا ہے بہت ہی مزے کا لہوری چرکہ ہمارا ریڈی ہے تو دیکھیں کتنا پیارا کلر اور بہت ہی جوسی سا لگ رہا ہے آپ اسے ضرور ٹرائی کیجئے گا اگر میری ریسپی آپ کو پسند ہے تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے گا میری ویڈیو کو لائک اور شیئر کیجئے گا اور بیل آئیکن کو ضرور پریس کیجئے گا تاکہ میری آنے والی ہر نیو ویڈیو کے نوٹفکیشن سب سے پہلے آپ کو ملیں اور مجھے اپنی دعاوں میں یاد رکھئے گا میں انشاءاللہ پھر ملوں گی ایک اور ریسپی کے ساتھ تب تک کے لیے اللہ حافظ